اسلام علیکم کیا لینپ لو کے خیریت سے ہیں ٹیک ٹاک ہے ویلکم ٹو دا شو ویلکم ٹو دا ویکنڈ نیا آفتہ انشاءاللہ نیکس ویک شروع ہوگا اور پھر آپ کے ساتھ بہت ساری ریسیپی شیئر کریں گے کچھ ریکویسٹڈ کچھ نئی اور آج ہماری ایک ریکویسٹڈ ریسیپی ہے جو کہ لزانی ہے اور لزانی کی بہت ساری ٹائپس ہیں مختلف فلیور کے ساتھ بنائی جاتی ہے جو دنیا میں سب سے مشہور ہے وہ لزانی این فوڑڈو ہے بیف کی کمی کے ساتھ بنائی جاتا ہے ہمارے یہ چکن زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو چکن لزانیے بنا رہے ہیں اور چکن فائتہ لزانیہ بنائی جو فائتہ Faber جو بیسیکلی میچسکن فلیور ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے چکن فائتہ سب سے زیادہ بناتا ہے پیچزہ میں بھی سینڈوچس میں بھی بہت ساری ٹائپس میں تو آج ہم فیتہ لازانیا بنا رہے ہیں چکن کے ساتھ اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں سسرو سپنج آج ہم سپنج بنائیں گے اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے اور نیکس ویک انشاءاللہ یا اس سے نیکس ویک آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کریں گے بہت مزید کی ریسپی کے ساتھ بنتی ہیں اور مختلف ورائیٹی کے ساتھ تو آج دو چیزیں لیکن سب سے پہلے ہم فیتہ میٹ کو میرینیٹ کریں گے اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس ریسپی میں باقی چیزیں ساری کامل ہیں یعنی وائٹ سوس بنے گا لازانیا بوائل ہے اور چہدر چیز موزارلہ چیز لیکن یہ مین چیز ہے ہم نے یہاں پر چکن لیا ہے ایک کلو چکن کتنا ہے نہیں سارے تین پاو چکن ہے اور اس کو ہم نے کیوپ میں کٹا ہوا ہے لیگ بریس کو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں میں لیگ کر رہا ہوں اب اس میں شامل کریں گے ہم لیسن اور لیسن ہے کتنا کہاں گے لیسن ایک کھانے کے چمچ لیسن اچھے اس کے بعد ساتھ میں اس میں چونکہ میکسیکن کھانا ہے تھوڑا سپائسی ہوتا ہے اس کو آپ مزید بھی سپائسی کر سکتے ہیں ہم اس میں کٹی لال مرس حامل کر رہے ہیں تقریباً دو کھانے کے چمچ اس کے ساتھ سفید زیرہ ہے دو کھانے کے چمچ یہ کٹاوہ بھناوا ہے اوریگانو ہے اس میں ایک چائے کا چمچ یہ زیادہ نہیں شامل کرنا ہے اس کا بڑا سٹرونگ فلیور ہے ساتھ میں لیمو کراس ہے اور یہ ہے دو کھانے کے چمچ اور ساتھ میں نمک اس میں آئے گا ایک چائے کا چمچ اور ایک چیز جو بڑی عجیب اس میں بھی ایڈ ہونے والی ہے آپ شاید اس سے واقف نہیں ہوں گے میں حاصل میں میکسیکن چین کے ساتھ ایک ریسٹوران تھا سن دو ہزار میں سن نائنٹی نائنٹی نائن میں انیس سو نینانوے میں اور وہاں پہ کام کیا تھا وہ اوریجنل اوثنٹک میکسیکن فرنچائز تھی اور وہ چکن کو فیتا کو اس طرح مرینیٹ کرتے تھے یعنی اس میں وہ آرنج جوز ڈالتے تھے آرنج جوز بھی پانیپل جوز بھی پانیپل جوز اتنا کامن نہیں آرنج جوز آج کل سیزن ہے لہذا میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں اس کا بہت ہی ڈیفرنٹ مزے کا فلیور آئے گا اور یہ اس میں ایڈ کر دیا نہیں ایڈ کرتے تو کوئی شو نہیں لیکن بہت سارا لوگ کے ذہن میں شاید یہ آئے گا کہ میٹھا ہو جائے گا چکن سے ہلکی سی مٹھاس آئے گی لیکن آرنج جوز کا فلیور بڑا زبردست ہو جائے گا سو اس میں ہم نے لیمو کارس بھی شامل کیا اور ساد میں آرنج جوز شامل کیا ایک کپ اب اس کو مکس کر لینا ہے یہ مرینیشن بہت اہم ہے آگر آپ گوشت کو مرینیٹ نہیں کریں گے تو پھر اچھے طریقے سے اس میں اس کا ذائقہ نہیں آئے گا اور اس طرح میں آپ کو بتایا کہ بیسیکلی جو فیتا فلیور ہے وہ سارا اس چکن میں باقی چیزیں کامن ہیں یعنی اس میں جو اور چیزیں شامل کر رہے ہیں وہ ہر لازانیے میں ہوتے ہیں وائٹ ساوس پارسٹا چیز موزرلہ چیز لیکن یہ جو مرینیشن یہ ڈیفرنٹ تھی اس وجہ سے میں نے بھی اس کو مرینیٹ کر دیا اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ اور آ جائیں گے ہم ہمارے سویس رول سپنچ کی طرف اور اس کے لیے کام بہت آسان ایک اضافت بول لے لیا اس میں شامل ہو رہے ہیں دس ہنڈے میرے خیال میں سے دس ہنڈے چاہے ہیں نہیں آٹھ ہنڈے ساری یہ بلکل فکس حساب کتاب ہے اون پہلے سے آن کر کے رکھا ہوا ہے ایک سو ایسی ڈگری اور اس کی ٹرے میں آپ کو دکھا دوں یہ اس طرح کی ٹرے میں بچھے گا تو یہ ٹرے کو پہلے ہی ہم نے بٹر پیپر لگا کے آئل لگا کے اس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے آٹھ ہنڈے اس میں یہاں پہ آگئے اور چینی اس میں ایک سو پچاس گرام باریک پیسیوی چینی ہو نارمل اس میں نارمل چینی بھی ڈل سکتی ہے اور مکس ہو جائے گی ویسے عمومن بیکنگ میں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ جی گھر والی جو موٹی چینی ہے وہ نیا استعمال کریں تھوڑا اس کو مسالہ پیچنے والی مشین میں پیس لیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے جلدی کام ہو جاتا ہے اس میں گھل جائے گی کیونکہ اس میں نمی زیادہ ہے ایسے بہت ساری جو ہماری دوسری ریسپیز ہوتی ہیں اس میں عمومن ہوتا ہی ہے کہ چونکہ نمی کم ہوتی ہے یعنی اس میں انڈے کم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے چینی گھلنے میں بہت ٹائم لے لیتی ہے سمٹائم بلکل گھلتی بھی نہیں تو یہ چینی اور یہ سارا مکس کر دیے ہیں یہاں پر اور اس کو پھٹیں گے اور اتنا پھٹیں گے تو بلکل فوم بن جائے اس کے بعد پھر اس کو ٹرے میں بچھائیں گے اس میں میدہ شامل ہو رہا ہے سو گرام ڈیٹھ سو گرام چیزی نی آٹھ انڈے تھوڑا سا نمک شامل ہو گا چٹکی بھر اور وینیلا ایسنس ایک کھانے کے چمچ یہاں پی آ جاتے ہیں اور اس کا کام شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے چلے آن ہو گیا اب اس کو سمپلی ام نے پھٹنا ہے دو چیزیں زہن میں رکھے گا انڈے جب بھی پھٹیں گے اگر فریج سے ڈائریکٹ آپ نے انڈے استعمال کیے تو انڈے بہت ٹھنڈے ہوتے اور پھٹنے میں ٹائم لگ جائے گا ایشو یہ نہیں کہ پھٹیں گے نہیں ٹائم لگے گے دوسرا ایک بیٹر کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو جو اس کی بلیڈ ہے اس کو اچھی طریقے سے دھولے اس میں چکنائی نہیں ہونی چاہیے اور جس بول میں انڈے کو پھٹ رہے ہیں یہ بھی چکنائی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی بھی چکنائی ہوگی تو انڈے صحیح طریقے سے پھٹے گا نہیں یعنی اس کے جو سوفٹ پیک بنتے وہ نہیں بن پائیں گے لہٰذا کام شروع کر دیتے ہیں دوبارہ اور اب اس کو ہم نے پھٹتے جانا ہے اس وقت تک پھٹیں گے جب یہ بالکل فائنل فوم بن جائے اس میں بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نام کی کوئی چیز نہیں ہے صرف میدہ ہے تھوڑا سے اس میں نمک شامل کر رہے ہیں سو بیسیکلی آپ کا سارا کا سارا جو کام ہے یہ انڈے کی پھٹنے کی وجہ سے ہوگا جتنا پھٹے ہوگا اتنا ہی بہتر سپنج بنے گا اور یہ بالکل تھن لیئر سپنج کی بنتی ہے ایک پوری شیٹ بنے گی اور اس کے بعد اس کے اندر ہم فیلنگ کریں گے اور اس کو شیٹ کو فریج میں رکھنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ عمومن اتنی بڑی شیٹ آپ سٹریٹ تو نہیں رکھ سکتے اس کو رول کریں گے لیکن رول کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو طریقہ بتائیں گے باقی چیزیں آپ اس کی ریڈی پڑی ہوئی ہیں ہم صرف یہاں پہ جائیں گے اور اس کو پھٹنا شروع کریں گے ہمارے ساتھ کالر ہیں کون سیمی اسلام آتھا ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی والسلام علیکم کیا لئے آپ کے جی اللہ کا شکر ہے شیف مجھے کل کا پروگرام تو بہت ہی اچھا لگا کیونکہ میری بھی بہت ریکویسٹ تھی فیش اینڈ چپس تھی آپ کی کی تھی اور آپ لیکن کریں کہ میں نے آج جو ہے وہ سب کچھ تیار کر دیا ہے فیش لے آئی ہوں اور میں آج بناوں گے انشاءاللہ رات چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اور شیف میرے لئے ایک بڑی حران کن بات یہ ہوئی کہ میں نے یو ٹیوب پہ دیکھا دو تین ریسپیز مطبع ایک چینل میں نے دیکھا باہر ایک چینل ہے اینڈ شی ایس یوزنگ یہ جو ہوتا ہے انسانٹ ییسٹ انڈا کیک انڈا بیکنگ آف کیک میں نے کہا کوئی ایک ہوگا لیکن میں نے جب ان کے سارے دیکھے ان کی جو تھے تو سب میں جو ہے وہ کیک میں ییسٹ ڈال کے بیک کر رہی ہیں اچھا میں نے کہا کہ آپ سے ہی میں پوچھتی ہوں کہ یہ کیا پوسیبل ہے کیا ہم دھر میں اس کو ٹرائے کریں کیا کرنا چاہیے ہمیں میں نے ابھی تک دیکھا نہیں اس کو باقی پہلی دفعہ میں نے بھی سنا لیکن چونکہ یہ بیکنگ یہ سارے کاموں میں اتنے لوگ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اور نینی چیزیں اللہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ پوسیبلیٹی ہو میں نے سنا نہیں میں نے کیا نہیں میں چیک کرتا ہوں میں ایک سارا نیکسٹ جو آپ سے کال ملی نا تو میں آپ کو اس کا میں وہ نام بتا دوں گی چینل کے اس میں مجھے ابھی فی الحال یاد نہیں ہے اچھا چاہاں میرے ساتھ شیئر کر لیجئے گا تاکہ میں ان کی ریسیپیس چیک کروں پر ٹرائے بھی کرتے ہیں اور مجھے گلگٹ کا سوپ سیکھنا ہے آپ سے اچھا چلے چلے میں پہلے پتہ کروں کیسے پھیک ہوں داوڈو سوپ سیکھنا ہے آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نوڈاون کر لیتا ہوں اور پریشال بتاتے ہیں اچھا جی شکریہ اللہ حافظ اچھا جی اب آپ کام شروع کر دیتے ہیں اس کو پھینٹنے کا یہ سب سے زیادہ ٹائم لیتا ہے عمومن اس کو تقریباً لگیں گے پندرہ سے بیس منٹ لہذا جتنا اس کو آپ پھینٹیں گے ایک دفعہ اس کی پھیک بن گئے پراپر میں آپ کو دکھا دوں گے اس کو چکے سے کریں گے اور یہ ذہن میں رکھیں گے دوبارہ پھر آپ کو بتا دوں انڈے فرچ سے ڈائریکٹ نکالے ہوئے اور تھنڈے اس کو اپنے روم ٹیمپریچر پہ لانا ہے یعنی کچن میں تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو پھینٹنے شروع کریں اور دوسری چیز جس بول پھینٹ رہے ہیں اس میں آئل نہ لگا ہو جس کے بلیڈ جو عام طور پر ہم یوز کر رہے ہیں اس میں چکنا اٹنا ہو اگر یہ دونوں چیزیں ہوئی تو بھی یہ نہیں کہ انڈے نہیں پھٹیں گے لیکن جو پراپر ہائٹ آتی ہے اس کی سوفٹ پیکس آتی ہے وہ نہیں بنے گی یہاں پہ اس کو پھٹنا شروع کر دیں گے اور پروکسیمیٹلی میں نے آپ کوئی پتا ہے پندرہ سے بیس منٹ اس کا ٹائم ہے باقی اس میں اور کوئی کام نہیں ہے سمپلی جائے جیسی پھٹ جائے گا ونیل آئیسنس میدہ پھر اس میں فولڈ کریں گے اور اس کو ٹرے میں بچھا دیں گے پندرہ منٹ اس کا بیکنگ ٹائم ہے پندرہ منٹ سے اوپر اس کو لگیں گے بھی نہیں پندرہ منٹ کے اندر ہو جائے گا تیار ایک چھوٹی سی بریک بھی آگئی چلیں بریک بھی جا رہے ہیں وہاں پر ساتھیں ہی سٹارٹ کریں کریں جائے گا چکن فہیتہ لزانیا اجزا لزانیا پاسٹا اوبلا ایک پیکٹ چڑھر چیز ایک کپ مزریلا چیز ایک کپ وائٹ سوس کے لیے دودھ ایک لٹر کریم ایک پیکٹ میدہ تین کھانی کے چمچے پیاس چوپٹ ایک ادھر چھوٹی لہسن چوپٹ ایک چائے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مکھن تین کھانی کے چمچے فہیتہ فیلنگ کے لیے چکن لیک کیوب سات سپچاس گرائم اوریگانو ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ دو کھانی کے چمچے اورنج جوز ایک کپ کٹا زیرہ دو کھانی کے چمچے تیل پانچ کھانی کے چمچے لہسن چوپٹ دو کھانی کے چمچے ٹومیٹو پیسٹ ایک کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ لیمون گرس دو کھانی کے چمچے لے جی آپس آگے چھوڑ اتنا ہوتا ہے بلکل تنائی نہیں دیتا اچھا بھے اچھا شکر اچھا جی یہ ویپ ہو گیا اور بریک میں اس کو ہم نے ویپ کرتے رہے میں نے تو کیا نہیں ہمارے بختیار بھائیوں ان کی مہربانی یہ دیکھیں کیسے پیکس بن گئے اس میں ابھی اور تھوڑی سی گنجائش ہے اس کو پہنٹنے کی لگے انگیں ہمارے پر ٹائم نہیں ہے ٹائم کی وجہ سے ہمیں اس کو فوراں ٹرے میں بچھانا پڑے گا پندرہ منٹ اس کو ہم نے بیگ کرنا ہے پندرہ منٹ ایک سو اسٹی ڈگری پہ پہلے سے آون آن کر کے رکھا ہے میں ایک دفعہ جانے اس کو اور چلا دوں ساتھ میں وینیلا ایسنس آگیا اور اس کو شامل کرنے کے بعد میرے حساب سے پندرہ سے بیس منٹ اس کو آپ نے پھیٹنا ہے اور نے دیکھے کہ اس طرح کے پیچ بن جائے بس اس کے بعد مشین کی بند اور میدہ ہمیشہ 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 اپنے ہاتھ سے فولڈ کرنا ہے ہمیشہ مشین مکس بالکل بھی نہیں کرنا کسی بھی صورت میں خاص طور پر کیک کی مکسنگ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مشین مکس کریں گے تو یہ سارا فوم اس کا جلد سے جلد بیٹھ جائے گا میدہ کو ہاتھ سے مکس کریں گے جلدی یعنی اس کی فولڈنگ جو ہے یہ اس کو زیادہ فلیٹ نہیں ہونے دے گی اس کا پیٹو مشین ہاتھ سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے میدہ میں نے آپ کو بتایا ہے سو گرام اور اس کو ہم نے سیدھا ہاتھ کھلا رکھے ایسے اور آپ نے سمپلی اس کو مکس کرتے جانا ہے بس سو گرام میدہ آٹھ انڈے ڈیڑھ سو گرام آئیسنگ شگر اور نورمل چینی یہ آئیسنگ شگر ہوتے زیادہ بہتر ہے ایک کھانے کے چمچ وینیلا ایسنس چٹکی بھر اس میں ہم نے نمک شامل کیا اور اس کے بعد سمپلی اس کو ایک دفعہ ہاتھ سے اچھی طریقہ اچھا میدہ کیونکہ اس میں بہت کم ہے تو آپ نے اس کو ذرا پرپر طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ میدہ اچھی طریقے سے اس میں شامل ہو جائے اور یہ آم سپنج سے کافی نرم ہوتا ہے کافی ڈیفرنٹ سپنج ہے سویس رول سپنج بلکل اس کی ریسیپی بھی الگ ہے اس کمپیرڈ ٹو دوسری ریسیپی اس میں یہ دیکھ لیجئے گا میدہ کبھی کبار یہ جو اس طرح کے مکس ہے اس میں سیڈوں میں کہیں اسی پورا سا ایک گھٹلی رہ جاتی ہے اور وہ پھر مکس ہونے سے رہ جائے گی تو آپ کا سپنج صحیح نہیں بنے گا ایک دفعہ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا اس کے بعد آگیا یہ ٹرے میں اور ٹرے میں دیکھ لوں کہ یہ پورا چلے گا پورا آجائے گا چلے لیج اور اس کے بعد اس کو ہم نے سائڈوں تک لے گیا یہ پوری شیٹ بنے گی اور شیٹ کو فریج میں رکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیں گے کیسے رکھیں گے لمبے عرصے کے لیے تقریباً اس کو آپ شیٹ کو رکھ سکتے ہیں دس پندرہ دن کے لیے فریج میں یہ پیپر ہم نے اس میں لگایا ہے نیچے آئل لگا ہوا ہے اس میں رکھے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پرابر طریقے سے بلکل سائڈوں پر اچھی طریقے سے پہنچ جائے اس کے بعد سمپلی اس کو آون میں رکھیں گے پندرہ میٹے کا بیکنگ ٹائم ہے پندرہ میٹ کے اندر اندر یہ سپنج ہمارا ہو جائے گا تیار سویسروں سپنج پر انشاءاللہ نیکس ویک یا اسے اگلے ہفتے اس کی مختلف ریسیپیز آپ سب شیئر کریں گے بہت ساری ریسیپیز اس کی یہ آگیا اور یہ گیا آون میں اور ہمیشہ بیکنگ کے لیے کوشش کریں اس کو سینٹر والی جگہ میں رکھیں تاکہ پروپر بیکنگ ہو اور ایون بیکنگ ہو اس کو ایک طرف کرتے ہیں اور ہمارا یہ والا کام ہو گیا ختم سپنج میں اب اور کچھ نہیں کرنا پندرہ منٹ بعد اس کو چیک کر سکتے ہو سکتے بیچ منٹ بھی لگ جائے لیکن ٹائم پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے آون کے حساب سے میرے آون میں پروکسیمیٹلی پندرہ منٹ لگیں گے ایک سو سیڈگری پہلے سے آن کر کے رکھا ہے اور بس اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہمارے لازانیاں کا کام اب شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے ایک اور بہت سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے وائٹ ساوس جو اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے اجزاء یہ ہے یہ اس کے انگریڈنٹس اور اس میں چوب کی آوے لیسن چوب کی آوے پیاز کریم میدہ مکھن اور دودھ اور تھوڑا سے نمک اس میں ڈلے گا سب سے پہلا کام یہاں پہ ایک پہن میں لے لیتا ہوں اچھا اس کا بہت زیادہ یوز ہے اس میں اور میرے حال میں ایک لیٹر ہم دودھ اس میں استعمال کر رہے ہیں اور یہ تقریباً ایک نارمل ڈش لازانیے کے لیے ہوگا کافی بختیار بھائی در ہمیں وہ نمک بھی دے دیں تھوڑا سی تینکیو تینکیو اچھا جی سب سے پہلا کام اور چونکہ ہمارے پاس اب صرف ہم نے چکن پکانا ہے اس کے جو پروسس ہوتے ہیں تھوڑے لمبے ہوتے ہیں اور کل میرے گھر میں نے بنایا تھا بڑی کونٹیٹی میں ہمیشہ آپ کو بار بار یہ جب بات کرتا ہوں شاید بہت سارے لوگوں کو عجیب سا لگے کہ یہ کون سا کھانا ہے جو آپ ایک دن بناتے ہیں اور تین چار دن چلتا ہے اور سب کھاتے بھی شوق سے اصل یشو اس طرح کی ڈشیں اگر آپ کو انجوائی کرنی ہے تو یہی طریقہ کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پروسس بہت ہے پاسٹا بوائل کرو چکن مرینیٹ کرو اس کو پکاؤ اس کے بعد وائٹ ساوس بناو پنیر کدوکش کرو پھر بیکنگ ہے اتنا لمبا پروسس اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ تو میرے خیال میں سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک دن میں بنا دیں اور میرے حساب سے میرے گھر میں ہم لوگ سب کو سیٹ کیا ہوا ہے اور کوئی ایسے بات کرے گا بھی کہ تازہ نہیں ہے ہمیں جے تازہ کھانے اس کو بولے گا پھر کچھ اور کھالو یہ ہمیشی طرح کرتے ہیں بنا کے رکھ دیا فریج میں اب لازانی رکھا ہوا ہے عموماً یہ ایک دو دن چل جاتا ہے اور بس اپنا پیس کٹا مایکرویوز کیا یا پین میں رکھ دیا تھوڑی دیر کے لئے گرم کر دیا اچھے جی یہاں پہ ایک چھوٹے سائز کا پیاز یہ آگیا اس میں ایک کھانے کے چمچ لیسن آگیا یہ وائٹ ساوس بننے جا رہے ہیں اور بہت سمپل ساوس ہے اور منٹو میں تیار ہو جائے گا سب سے پہلے پیاز اور لیسن شامل کیا اس کو تھوڑا سا مکس کیا زیادہ پکانے نہیں براون نہیں کرنا ہے اور میدہ اس میں استعمال ہوگا ہمارے وائٹ ساوس میں میدہ ہے تین کھانے کے چمچ سب سے پہلے اس کو فرائے کیا اس کے بعد تین کھانے کے چمچ اس میں میدہ آگیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے میدے کے کچھپن ختم کرنے کی اس کی تھوڑا پکانا پڑے گا اور اس کے بعد یہ جیسی فرائے ہو گیا ہلکا سا اس کے بعد ایک ویسک لے لیں گے اور جیسی دودھ شامل کریں گے تو ہم نے اس کو پھینٹتے جانا ہے اس میں تھوڑا سا پہلے نمک شامل کر دیتے ہیں یہ آگیا اس میں نمک اور اس کے بعد جیسی دودھ شامل کریں گے ذہن میں رکھے گا اپنے اس کو وپ کرتے جانا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں یہ سارا دودھ اس میں آگیا ایک لیٹر اور ساتھ میں تقریباً ایک پیکٹ کریم آگئی بس دو سو گرام اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پھینٹنا ہے اوبال آئے گا اوبال آنے کے بعد اس کو دیمی آنچ پر پانچ منٹ پکے گا اور یہ ہمارا وائٹ ساوس تیار ہو جائے گا یہ وائٹ ساوس بیسیکلی لازانی کی شیٹس میں یعنی جب ہم بنائیں گے لیرنگ کریں گے تو چکن وائٹ ساوس چیڈر چیز موزریلہ چیز اور پاسٹا اس کی لیرنگ ہوگی لیکن ہمارا کام اب ریڈی ہے آرموست ہمیں صرف چیسی وائٹ ساوس تیار ہو جائے گا پھر ہم نے چکن کو پکانا ہے اور اس کے بعد پر اس کی لیرنگ کریں گے بیکنگ ٹائم اس کا آون میں اپروکسومیٹلی پندرہ سے بیس میلٹ ہے جیسی یہ سویس رول سپنج کی لیر نکل آئے گی اس کے بعد ہم اس میں لازانی رکھ دیں گے چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے کین جائے گل بیرل بینک سویس رول سپنج اچزا انڈے اٹھتت چینی ایک سو پچاس گرام میدہ سو گرام ونیلہ ایسن سے کھانے کا چمچہ نمک ایک چھوٹکی لیجے واپس آگے یہ ہمارا وائٹ ساوس اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائٹ ساوس کو آپ نے تھوڑا سا پکانا ہے پانچ سات منٹ ابھی دیا اس کا گاڑپن دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا کم ہے تھوڑا سا اور تھک ہوگا لیکن اس کو بھی ہم تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ سارے چیزوں کا ذائقہ ایک جگہ ہو جائے دو سے تین کھانے کے چمچ مکھن لیا اس میں چھوٹے سا کپیاز اور ایک کھانے کے چمچ لیسن شامل کر کے تھوڑا سا فرائی کیا اس کے بعد تین کھانے کے چمچ میدہ اس کو تھوڑا فرائی کیا پھر ہم نے شامل کر دیا ایک لیٹر دودھ ایک کپ یا ایک پیکٹ پورا کریم کا ایک چاہ کے چمچ نمک اوبال آنے کے بعد اس کو پھیڑتے رہے پھیڑتے رہے اور یہ ہمارا وائٹ ساوس ریڈی ہو جائے اب ہم فیتہ میٹ کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے پین میں لے لیا تھوڑا سا آئل جب تک یہ آئل گرم ہو رہا ہے ہم آ جاتے ہیں ہماری جو سویس روز پانچ رکھا تاون میں اس کو چیک کر لیتے ہیں میرے حساب سے تقریباً ہو گیا ہے ہاتھ سے آپ نے اس کو ہلکا سا چیک کر رہنا تھوڑی سی کسر ہے لیکن تقریباً ہو گیا ہے میرے حساب میرے خاند میں تین چار تین منٹ اور دیں گے اس کو یہاں پی آ جاتے ہیں واپس یہ فیتہ میٹ پک رہا ہے اور اس کے لیے پورا فیتہ میٹ بھمایا ہے اس کی میرینیشن اور اب اس کو پکانا ہے اس وقت تک جب تک یہ مکمل طور پر چکن بھی پک جائے گا ساتھ میں اس میں جو پانی ہے وہ بھی ٹرائے ہو جائے گا اور ہمارا فیتہ میٹ ریڈی ہو جائے گا جہن میں رکھے گا جتنے بھی پیزا بناتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کافی عرصہ پہلے چکن تکا بنایا تھا اسی ریسیپی کو اگر آپ چکن تکا لازانیے بنانا چاہ رہے ہیں بہت مزیگا ہے میرے گھر میں تو وہی فلیور چلتا ہے اور اس میں بزار شیف چکن تکا مسالے لے لیے ہمارے شوز میں میں نے بھی اور شیف میں بھی آپ کے ساتھ تکا مسالے کی ریسیپی شیئر کیے آپ نے سمپل اس چکن میں چکن تکا مسالہ ڈالا اور اس کو تھوڑا سا کوئلے کا دھوہا دے دیا اور بس یہ تکا ہو گیا سمپل فیتہ میں اس کی مرینیشن یہ رکھیے آپ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں بہت ساری ٹیپ کی مرینیشن سے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن فیتہ کا سارا فلیور جو ہے وہ سب اس میٹ میں بس باقی چیڈر چیز موزرل چیز پاسٹا وائٹ ساوس یہ ساری ریسیپیز میں سیم ہی رہتا ہے صرف اس میں جو فرق ہے وہ فیتہ میٹ کا ہے اس کو پکائیں گے اس وقت تک جب تک یہ چکن بھی پک جائے اور اس میں جو اس کا جتنی پانی ہے یہ بالکل ٹرائے ہو جائے اس کے بعد ہمارا کام ہو جائے گا اس میں ایک کپ ہم نے ٹومیٹو پیسٹ بھی شامل کرنا ہے وہ ابھی نہیں وہ ٹورز دی اینڈ شامل کریں گے فیلال اس کو تھوڑا سا فرائے کر رہے اور وائٹ ساوس ہمارا ہو گیا ریڈی اور اس کو اتنا ہی پتلا رکھنا ہے یہ زہن میں رکھے گا تھوڑی دیر بعد یہ اور گاڑا ہو جائے گا سو میک شور کہ اس کو زیادہ گاڑا نہیں ہونے دینا واپس آتے ہیں ہمارے سویس رول سپنچ اس کو تھوڑا سا میں خیچ کے چیک کر لیتا ہوں ہاں ہو گیا چلے کہاں رکھے آہاں ادھر رکھتے ہیں یہ ہو گیا تیار اچھا اس کو ہم نے دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے نیچے سے بھی اس کا کلر دیکھیں بلکل فرس کلاس یہ دیکھیں یہ اچھے آون کی نشانی ہے میں ہمیشہ جب دکھاتا ہوں بہت سارے لوگ کو میں نے کہا کہ ان کو لگتا ہو کہ یاری اتنا پرفیکٹ بیکنگ کیسے ہوتی ہے کلر دیکھیں سارے ایون اور اب اس کو ہم فریج میں رکھیں گے فریج میں رکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیں گے ان کیسے گر آپ نے رکھنا ہو بیسکلی اس کی اوپر ایک اور شیٹ ہم رکھیں گے یہی بٹر پیپر اور اس کے بعد اس کو رول کریں گے اس کی وجہ یہ ہے اس کی جو سرفے سے یہ بڑی نیازک ہوتی ہے ویسے اتر بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عام طور پر ہم کوشش کرتے گے نہ اترے کیونکہ اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ یہ یعنی جو یہ رول کا فائنل آوٹر سائیڈ ہے وہ یہ اور اس کی بہت ساری ٹیپس ہیں آپ سو سرو سپنچ کے ریسیپیز دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار اس کی مختلف طریقوں سے بنانے کا اس کو طریقہ یعنی اس کی فیلنگز کریم کے ساتھ بھی بنتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں کونے کہاں سے انچہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کریں شیف محبود جی 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 بات کر رہا ہوں کون جی اسلام علیکم کیسے آپ اللہ کے شکر کون بات کریے ہیں کہاں سے ٹھیک میں ناز بات کریں کراچی سے جی کیسے ہیں آپ جی آپ سے پرگرام دیکھتی ہیں بہت شوق سے بہت اچھے پرگرام ہے بہت انفرمیٹیو پرگرام ہے نوازش مہربانی لیکن ایک بتوست کرنا چاہتے ہیں حکم کیجئے کہ مجھے ایک بومبی بیکری کوفی چیک ٹھیک ہے میں نے اصل میں کوئی مہینہ ڈیڑھ میں نے دو مہینہ پہلے رکھا تھا شو میں پھر آدھی پیچھے ہوگی ریسیپی میں لیک می آسک اور میں انشاءاللہ بناتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے شاہل ہے ابھی تک آپ نے سکھایا نہیں میں نے یہاں پہ شو میں بنانے کیلئے ریسیپی دیدی میں چیک کرتا ہوں انشاءاللہ کوشش کر کے نیکس ویک میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھے یہ لزانی کی ریسیپی بھی ریکویسٹی ڈی ہے ایک ہے کس نے ریکویسٹ کیا تھا لیکن یہ ان کی ریکویسٹ بھی بن رہی ہے اور کیوب کا سائز یہ عام طور پر میں سمجھتا ہوں یہ بہتر سائز ہے بائٹ سائز ہے دیکھیں اس سائز کا جو پیس ہے اس کو آپ اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ خیمے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا کیا فرائے پانی اس میں ڈرائی ہونا شروع ہو گیا اور تھوڑا سا اس میں پانی ہلکا سا ہمیں رکھنا پڑے گا بالکل مکمل دیکھیں گے اور ایک کپ پیسٹ استعمال کریں ہمارے پاس جو ابھی ٹومیٹو پیسٹ ہے یہ والا جو ہے اس کی انٹینسٹی کم ہے یعنی یہ سٹرونگ اتنا نہیں تو ایک کپ استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس ایک کپ پیسٹ آگے جو بہت گاڑا ہے اس کا رنگ کتھائی ہوگا مرون کلر کا وہ آپ نے تھوڑا سا کم استعمال کرنا ہے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا اس کو ہم جب فرائے کرتے جائیں گے اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آل موسٹ ابھی ڈرائے ہونے والا جیسی اس میں ٹومیٹو پیسٹ ایک کپ شامل کریں گے ذہن میں رکھے گا بہت ٹھک اگر ٹومیٹو پیسٹ ہے پر اس کی مقضار کم کر دے اگر اس جیسے پیسٹ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ بیسیکلی اتنا کونسنٹریٹڈ نہیں ہے تو یہ ایک کپ تیز استعمال ہوگا یہ شامل کرنے کے بعد تیز آنچ پیسٹ کو سوڑا سا فرائے کرنا ہے اور تین سے دو سی تین منٹ باس تو ہمارا فائتا میٹ ہو جائے گا ریڈی اور اس کے کو میں کر دوں گا دو سو گیا باس اس کو ایک دفعہ مکس کیا دوبارہ چکن کو ہماری چیزیں ساری ریڈی ہیں وائٹ ساوس ریڈی ہیں پاسٹا ریڈی ہیں چیز موڈرالا چیز یہ ساری لیئر کے لیے ہماری چیزیں ریکوائیٹ تھی وہ سب ریڈی ہیں پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر گیا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور جسٹ منٹ باس اس کے بعد چولا کر دیا بال ہماری فیتہ فیلنگ ریڈی ہوگئی ایک بال میں اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا فائنل کام آئے گا اور وہ ہے اس کی لیئرز کرنا یہ آگیا سارا میٹ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کو لائن میں رکھ لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگیا یہ کور کام یہ آگیا ہمارا وائٹ سوس اور یہ آگیا چیز یہ موزیلا چیز اور یہ آگیا ہمارا پاسٹا جس کو ہم نے پہلے سے بوائل کر رکھا ہوا ہے یہ زہن میں رکھے گا اس پر تھوڑا سا آئل لگانا ہے اور بیس طریقہ یہ ہوتا ہے جس طرح کیا ہوا ہے یعنی اس کو جیسی پاسٹا کو بوائل کیا اس کو ساتھ ہی آپ نے نکال کی اس کی لیئر بچھا دی اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ نے اسی چھوڑ دیا تو امون پاسٹا تھوڑا سا چھپک جاتا ہے اور یہ پھر الگ نہیں ہوتا بیسٹ ہے جیسی بوائل کیا نکالا ہلکا سا آئل لگا پھر ساری شیٹ جو ثابت شیٹ ہے وہ ایک طرف اس میں ٹوٹتی بہت ہے یا تو اس کی فکر نہ کریں وہ سارا اس میں ہم لیئر میں دبا دیں اس کو ٹاپ لیئر سیدھی ہونی چاہے لیکن یہ تقریبا سارا سی بنا ہے تو اس کو لیئرز کے لگا دیا اب اس کی آگئی ڈش اور اب آ جاتے ہیں اس کی لیئرنگ کی طرف اور ٹائم ہمار پاس ہے تین چار منٹ دو منٹ ہے دو منٹ ہے چلیں آ جاتے ہیں اس کی لیئرنگ کی طرف اور لیئرز میں سب سے پہلا کام اس کی بیس میں تھوڑا سا ڈالوں گا وائٹ ساوس اچھا وائٹ ساوس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹاپ لیئر میں سب سے زیادہ اسنمال ہوگا تو اپنے اسی حساب سے اس میں وائٹ ساوس کو تھوڑا بچا کے رکھنا ہے سارا ایک ساتھ سامنل نہ کر دیں اس کے بعد یہ آگیا اس میں چکن یہ تین پاؤ ہے آپ چاہیں تو اس کی کوانٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اپٹو یو یہ ہو گیا اس کے بعد اس میں آگئی موزریلا چیز چیتر چیز اچھے چیز آپ کے اپنی چوئس کی ہے دونوں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ایک درس اب ٹو یو اس کے بعد آپ نے کام ایک اور یہ کرنا ہے کہ ایک ادد میں لوں گا نائف اور یہ آگئی اور یہ پاسٹا جو ہے ہم نے اس کے سائز کی حساب سے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں تقریباً اتنا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ کٹ لیتے ہیں یہ ساری کٹنگ وٹنگ سب اس میں چل جائے گی نو ایشو تو سب سے پہلا کام کٹنگ اگر آپ کے پاس پاسٹا ٹوٹ گیا تو وہ بھی نشلی لیئر میں دبا دیں وہ مسئلہ نہیں ہے ٹوپ لیئر میں کوشش کریں کہ جو بالکل لیندھ میں ثابت پاسٹا ہیں ان کو ہی استعمال کریں اور اس کو بھی کٹ لیتے ہیں یہ بیش میں آپ نے ٹوٹا او پاسٹا یا کٹا او پاسٹا جو بھی ہے وہ نیچے کی بیش میں لگا دیں اس کے بعد ٹوپ لیئر میں آپ کوشش کریں کہ ثابت جو پاسٹا ہے وہ لگے یہ پوری لیئر آگئی اس کے بعد ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا لیول کیا اور اس کے بعد آگیا اس میں اب چکن دو لیئر مزید آئیں گی ایک لیئر کا میٹ نکال کے یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا آخری لیئر کے لیئے بچا کے رکھنا ہے بس یہ میٹ آگیا اس کو آپ نے تھوڑا سا پھیلا دیا اور وہی کا چیڈر اچھا ٹوپ لیئر کے لیئے آپ نے تھوڑا سا چیڈر یا مزیدیلہ چیز بھی بچا کے رکھنی ہے ساری لیئر اندر میں استعمال نہ کر لیجئے یہ آگئی اس میں چیڈر اور مزیدیلہ اور اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آجائے گا وائٹ ساوس بس اس کے بعد اب ہمار پاس ثابت چیٹ رہ گئی ہیں تو ہم نے سمپلی ڈش کے حساب چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا پاسٹا کٹنا ہے کہ پوری ڈش میں آجائے اور یہ اب اس کی ہم نے فائنل لیئرز لگانی ہیں لگاتے جائیں گے در اچھا وہی چیز ریپیٹ کرنی ہے وائٹ ساوس میٹ چیڈر چیز موزنیلا چیز اور میٹ that's it یہ آگیا اور فائنل لیئر کے لئے ہم نے پاسٹا بچا کے رکھا ہوا ہے سو یہ پاسٹا ایک ڈش میں یہ پورا پیکٹ آجائے گا حرام سے یہ سارا کے سارا آگیا اب آگئی اس کی فائنل لیئر اور فائنل لیئر میں یہ سارا میٹ آجائے گا اور اس کے بعد اس کو ہم نے پھیلا دینا ہے ایکولی اس کے بعد یہ اس کی تھوڑی سی پنیر ہم نے بچا کے رکھنی ہے فائنل لیئر کے لئے ٹاپ کے لئے اور یہ تھوڑا سی اس میں آگیا بریک پہ جانے جا سکتے ہیں جانے چلنج یہ پنیر اس میں واقع رہ گی بچ اس کی فائنل لیئر ہم نے لگانی ہے اور فائنل لیئر میں آپ کو دکھاؤں گا لہٰذا یہ آگئی اس کی تھوڑی سی اور اس پہ وائٹ سوس آگیا وائٹ سوس اب ہم نے جو باقی بچا ہوا ہے وہ کوشش کرنا ہے کہ پورا کا پورا رکھ لیں تاکہ ٹاپ لیئر کے ہمارے پاس کافی سارا وائٹ سوس ہو یہ اب ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر شیٹ لگائیں گے اور لگاتے چلے جائیں گے جا سکتے ہیں ایک بریک پر چلتے ہیں میرے خواہل میں جا سکتے ہیں اچھا اب یہ تک اپروول نہیں آرہا چلے چھوڑے پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ریڈی کرتے ہیں نو ایشو چلنچ یہ ایک ایک کر کے شیٹ اس پہ لگائی اور ٹاپ لیئر میں نے آپ کو بتایا کہ پاستہ آپ نے اب کمپلیٹ کریں گے اس کو تھوڑی دری کیلئے دے دیم چلنچ اور ہاتھ سے اس کو آپ نے تھوڑا لیول کرنا ہے تاکہ جو میٹ وغیرہ ہے وہ لیول ہو جائے اور جو اوپر ٹاپ لیئر ہے آپ کی بالکل سموث لیول میں نظر آئے یہ آگیا فائنل اور اس کے بعد اب اس کی اوپر جس طرح میں آپ کو بتایا کہ وائٹ ساوس آپ نے خوب سارا بچا کے رکھنا ہے تاکہ کمپلیٹ آپ کا پاستہ تھوڑا سا بھی دکھنا نہیں چاہے تھوڑا سا پاستہ بھی دیکھے گا وہ کڑک ہو جائے گا پاپڑ کی طرح اور وہ پھر ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس کا سو یہ آگیا وائٹ ساوس اور وائٹ ساوس میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ ہم نے ٹاپ لیئر کے لیے بچا کے رکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سارا کے سارا زیادہ تر وائٹ ساوس ہماری ٹاپ لیئر پہ آ گیا پاستہ تھوڑا سا بھی نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ جو پاستہ نظر آئے گا وہ سارا کے سارا کڑک ہو کے جل جل جائے گا پاپڑ بن جائے گا بیکنگ کے دوران اس کے بعد اس کی سائیڈوں کو تھوڑا ساوس پھیلا دینا ہے اور ٹاپ لیئر پہ اس میں ہم نے چیتر موزرلیلہ چیز ڈال دیں گے سب سے پہلے میں اس کو پاستہ کو دبا دوں اور اس کے بعد بس چیتر موزرلیلہ چیز اور یہ جائے گا اون میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک ہونے چھوڑی سی بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کرنگ کرنے جائے گا we'll be right back چکن فہیتہ لازانیا اجسا لازانیا پاستہ ابلائک پیکٹ چیتر چیز ایک کپ موزرلیلہ چیز ایک کپ وائٹ ساوس کے لیے دودھ ایک لیٹر کریم ایک پاکٹ میدہ تین کھانی کی چمچے پیاس چوبٹ ایک ادت چھوٹی لیسن چوبٹ ایک چاہی کا چمچہ نمک ایک چاہی کا چمچہ مکھن تین کھانی کی چمچے فہیتہ فیلنگ کے لیے چکن لیک کیوب سات سپچاس گرام اوریگانو ایک کھانی کا چمچہ پوٹی لال مرچ دو کھانی کی چمچے اورنگ جوز ایک کپ کٹا زیرہ دو کھانی کی چمچے تیل پانچ کھانی کی چمچے لیسن چوبٹ دو کھانی کی چمچے ٹومیٹو پیسٹ ایک کپ نمک ایک چاہی کا چمچہ لیمون گرس دو کھانی کی چمچے لیٹو پس آگے اور یہ لزانی بیک ہو رہا تھا میں نے آپ کو دو سو ڈگری پہ کہا میرے پر ٹائم بلکل کم ہے تو میں نے ڈائسو گر گیا یہ آپ کر سکتے ہیں بلکل لو ایزی دو سو ڈگری پہ آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس میں آپ کو دس منٹ لگیں گے بس فرقی ہے اور اس میں ایک اور چیز ہوگی ہمارے پاس جاور نے اس میں ڈبل ہیٹ کا آپشن ہے یعنی عام طور پہ جاور پہ آپ کے اونز ہوتے اس میں آپ ڈبل ہیٹ آن نہیں کر سکتے ہیں عام طور پہ واؤ ونز کی لئے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اوپر کی ہیٹ اور نیچے کی ہیٹ دونوں آن کر رہے ہیں تو شیشہ پڑ سکتا ہے اس میں I have no idea کہ کیوں ہوتا ہے ہو سکتا ہے شکھ ٹیمپریچر اتنا بڑھ جاتا ہو لیکن یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہے جس میں دونوں کی طرف کی ہیٹ ہم نے آن کی ہوئے اور لیکن پھر بھی چانسز ہیں کہ اوپر کلر کم آئے گا لیکن اس کو بھی ہم کنٹرول کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ لزانیا گھر میں بیک کر رہے ہیں تو اوپر کی سطح پہ پندرہ منٹ کے اندر سم ٹائمز کلر صحیح نہیں آتا یعنی جو پکنے والا جو چیز ہلکی سی براؤن کلر کی ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے سمپلی اس کو کریں گے تھوڑا سا اس میں بوائل آنا اچھا اس کی نشانی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ لزانیا تیار ہے اس کو آپ یہاں سے دیکھیں گے جو اس کی اپنے لیئرز بنائی ہوئی ہیں اس لیئر میں ببلز بننے شروع ہو جائیں گے فیلال نہیں بنیں تو ہم نے اس کو بند کر دینا ہے اور اوپر کا کلر کیا کریں گے جب یہ بھی فیلال بیک ہو رہا ہے جیسی اس میں ببل بننا شروع ہو جائیں گے اور اگر رنگ نہیں آیا اس کو اوپر جو لیئر ہے تو ہم اس کی شیٹ کو یہ ٹرے کو تھوڑا اور اوپر لے جائیں گے قریب لے جائیں گے پھر ہم یہاں پہ آپشن لے کے صرف ٹاپ کا ہیٹ آن کریں گے ٹاپ کی ہیٹ جیسی آن کریں گے فورن کلر آئے گا جہر میں رکھیں گے گھر میں بھی بیک کریں تو اگر بیکنگ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے سے آپ نے اس کی ہیٹ آن کی دس سے پندر منٹ پکایا ہے اس میں بلبلے بننا شروع ہو گے اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بلبلے اس کے بعد آپ نے اوپر سے ہیٹ آن کرنی ہے اور نیچے اس کے رکھ کے آپ نے وہی رہنا ہے آپ آگے پیچھے گئے سیکنڈوں کے اندر اندر لائٹ گولڈن کلر سے کالا ہو جائے گا بلکل جل جائے گا اس کے اوپر جو وائٹ ساوس ہے اور پانیر ہے یہ جل جائے گا اس کے اوپر جو اوپر کی ہیٹ آپ دے رہے وہی پہ کھڑے ہیں اچھ اب یہاں پہ جاتے ہیں یہ ہمارا سویس رول سپنج کی شیٹ یہ تیار ہو گئی اس کو سمپلی ہم نے نکالا یہ آگئی اور اس کو فریج میں رکھنے کا طریقہ اس کو ہمیشہ آپ نے اور اس کے ابھی ہم نے شیٹ اتار نہیں رہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے ساتھ انٹیچ رہنی ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح اترے گی اور لیکن ابھی نہیں اتاریں گے یہ ہمارے پاس ریڈی ہو گئی اس کے اوپر ہم نے سمپلی ایک اور بٹر پیپر رکھا اور سمپلی اس کو ہم نے رول کر دینا ہے بس ایسے یہ اوپر ہم اس وجہ سے رکھ رہے ہیں اس کی اس کو یہ شیٹ تاکہ آپس میں چپکے نہیں اور یہ جو رول بنے گا یہ بھی اسی طرح بنے گے دیکھیں اس کو ہمیں رول کر رہے ہیں اس کے اندر فیلنگ آئے گی اوپر سے اس کی فروسٹنگ ہوگی سارے کام ہوں گے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا اب یہ اپنے سمپلی اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں فور گوڈ ویگ ٹن ڈیز ہفتے دس دن تک اور اس کو بہتر ہوگا کہ اس کو آپ پلاسٹک کلنگ ریپ کر لیں زیادہ بہتر رہے گا وہ اس کی شیل فلائپ پر بڑھ جائے گی اسی طرح آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تین چار دن کے پانچ دن کے لیے رکھ سکتے ہیں ایس 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 اور ادر وائز اس کو کلنگ ریپ کر لیں پھر آپ کے دس پندرہ دن کئی نہیں گئے چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں وہ آپس آتے ہیں اور پھر ہمارا لیزانیا بھی تیار ہو گیا اور اگر نہیں ہوا گیا تو پھر اس کو اوپر سے کلر دے دیں گے چکن فہیتہ لزانیا اجزا لزانیا پاستہ ابلہ ایک پیکٹ چڑھر چیز ایک کپ موزرلہ چیز ایک کپ وائٹ ساوس کے لیے دودھ ایک لٹر کریم ایک پیکٹ میدہ تین کھانی کے چمچے پیاس چاپٹ ایک ادت چھوٹی لیسن چاپٹ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مکھن تین کھانی کے چمچے فہیتہ فیلنگ کے لیے چکن لیک کیوب سات س پچاس گرام اوریگانو ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ دو کھانی کے چمچے اورنج جوس ایک کپ کٹا زیرہ دو کھانی کے چمچے تیل پانچ کھانی کے چمچے لیسن چاپٹ دو کھانی کے چمچے ٹومیٹو پیسٹ ایک کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ لیمون گرس دو کھانی کے چمچے ترکیب ایک بول میں چکن پر اورنج جوس لیسن کٹی لال مرچ زیرہ نمک اور لیمون گرس لگا کر چکن کو ایک گھنٹہ میرینیٹ کریں ایک پین میں تیل گرم کر کے میرینیٹ کی ہوئی چکن کو تیز آنچ پر چھے سے آٹھ منٹ پکائیں اب ٹومیٹو پیسٹ ڈال کر دو منٹ بھونیں وائٹ ساوس کے لیے مکھن گرم کر کے پیاز اور لیسن ایک منٹ فرائے کریں پھر میدہ شامل کر کے ایک منٹ فرائے کر لیں اب دودھ کریم اور نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور چھے سے آٹھ منٹ پکا کر ایک طرف رکھ دیں بیکنگ ڈش میں پاستہ کی لیئر لگائیں پر چکن مکس وائٹ ساوس اور دونوں چیز ڈال دیں اس عمل کو دھوڑائیں اور دوسو ڈگری سینٹی گریٹ پر دس سے پندرہ منٹ بیک کر کے سیوف کر دیں سویس رول سپنج اجزہ انڈے اٹھتت چینی ایک سو پچاس گرام میدہ سو گرام وانیلہ ایسنس ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چٹکی ترکیب انڈے اور چینی کو اچھی طرح فلافی ہونے تک پھینٹ کر میدہ ڈال کر فول کریں اب وانیلہ ایسنس اور نمک ڈالیں پھر بیکنگ ٹری پر ویکس پیپر بچھا کر اس پر بیٹر کو پھلا دیں اور ایک سو سی ڈگری سینٹی گریٹ پر آٹھ سے دس منٹ بیک کر کے چھنڈا کر لیں لے جے آپس آگئے اور لیزانی ہم نے رکھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو چونکہ مطلوبہ ٹائم میں اس کا کلر نہیں آیا تو ہم نے کیا کیا یہ دیکھیں کار پہ اس کو ہم نے رکھ دیا اس کو ہم نے اوپر کر دیا بلکل ایچ پہ اور اس کا یہاں پہ کمانڈ وہ والی ہے جس میں ہم نے صرف اوپر کا سیلیمنٹر اس کو سیلیمنٹر کہتے ہیں یہ پیورلی صرف فوڈ کو کلر دینے کیلئے ہوتا ہے اس کا اور کوئی مقصد اس سچ نہیں ہوتا کوکنگ نہیں ہوتی اس میں کوکنگ ساری کی ساری جو ہیٹ ہے وہ نیچے سے آئے گی اچھا دوسرا طریقہ اس کو نکالنے کا وہ بہت احتیاط دس ہزار دفع میں ہاتھ جلا چکا ہوں اور ہر دفع میں لوگوں کو بولتا ہوں لیکن خود پھج جاتا ہوں اس پر عمل نہیں کر پاتا لہٰذا اس کا طریقہ یہ بجائے اس کے آپ آون کے اندر یہ گلو بھی پہنے ہوں گے تب بھی رسکی ہے اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ پوری کے پوری ٹری پکڑے اور ایسے نکالے بجائے اس کے کہ آپ ڈش نکالے اور یہ آگیا یہ دیکھیں کلر اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے آپ نے قریب قریب کھڑے رہنا ہے اور اس کو بار بار دیکھتے رہنا ہے جیسی ہلکا سا اس کے اوپر جو کلر آیا ہلکی چیز اس کے اوپر جو گریل ہوئی ہوئی ہے یہ اس کا کلر ہے یعنی ابھی اس کو میں نے جو اوپر کی ہیٹ پہ رکھا اس کو تین چار منٹ میں تین منٹ تین منٹ کے اندر یہ سارا کام ہو گیا اگر آپ آگے پیچھے چلے گئے تو سمجھ لیں کہ پھر اس کے جلنے کے چانسز کافی سارے اور یہ جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ یہ ببل ہو رہا ہے سارا یہ جو نیچے سے یہ بیسیکلی اس کی نشانی کی لازانیا آپ کا تیار یعنی اگر جب تک یہ نہیں ہو رہا یعنی اس میں نیچے سے ہلچلنی مچیوی اوٹھا نہیں ہے سارا یہ ٹیمپرچر اس کا سہی نہیں ہوا تو یہ پھر اس میں ٹائم ہے پندرہ بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں پچیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں لیکن بیسٹ کام اس کے یہ اس کو بیک کرنے کا مقصد کیا ہے اس کے اندر جو پنی ڈالی بھی ہے وہ ملٹ ہو جائے اس میں جو پاسٹا جو سوس لگیں وہ تھوڑی جیلے اس کی بلینڈنگ ہو جائے بس اس میں اس سچ کوکنگ نام کا کام نہیں کیونکہ اس میں پاسٹا بھی پکا ہوا ہے وائٹ سوس بھی پکا ہوا ہے میڈ بھی پکا ہوا ہے ساری چیزیں تیار ہیں صرف ہم نے اس کو تھوڑا سا بیک کرنا ہے کہ یہ چیزیں اس میں گریل ہو جائے اس کے بعد یہ آگئی ڈش اور یہ آگیا ہمارا لازانیا اور یہ آگیا ہمارا سوش رول جو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکس ویک یا اس سے نیکس ویک میں اور اسی ویک میں ہم نے بنایا تھا کیک سپنج اس کی بہت ساری ریسیپیز بن سکتی ہیں اور کیک بن سکتے ہیں پیسٹیوز بنتی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ڈیزرٹ میں اس کا استعمال اس کا ٹریفل میں استعمال ہے تو اس کے بہت ساری یوزیز ہیں اور بڑا ڈیورسی فائیڈ آئیٹم ہے اور یہ جو سپرنگ سوش رول سپنج بنائے یہ والا یہ اس کو بھی ہم نے کلنگ ریپ کر دیا اور اس کو ہم نے فریزر میں رکھ دیں گے فور دے لیٹر یوز پروگرام کا ٹائم وہ ختم آپ سے لیتے جائے تو انشاءاللہ اگلی دوبارہ میں لائکہ آدھوگے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی